اسلام علیکم میں ہوں احمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتے چلتے ناظرین آج چلتے چلتے پھر ہم بحریہ پیراڈائز اور پریسنٹ ففٹی میں انٹر ہو رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد عبداللہ کا یہاں پہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور اس سائیڈ پہ اگر ہم ٹرن کرتے ہیں تو بہت خوبصورت اور بہت زبردست قسم کی آپ کو مسجد نظر آتی ہے جو کہ بحریہ ٹون جہاں بھی آپ جاتے ہیں جس مسجد میں بھی آپ کو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے کا اور مسجد کا ایک جس طرح بحریہ میں ہیں شاید کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح کی مساجد نہیں بن سکی تو ابھی ہم پریسنٹ ففٹی کا آپ کو سٹریٹ ٹور دیتے ہیں اور میرے ساتھ ایک بار پھر سر جعفر موجود ہیں سی او پی پیل اسلام علیکم سر جی واریکم سر اس میں پریسنٹ ففٹی میں ہمیں سب سے پہلے تو چھبیس سو سکیر یارڈ کے جو وہ منی فارم ہاؤسز کی یہاں پہ ڈیل آئی تھی ایک تو اس کا بھی سٹیٹس بتائیں اور دوسرا یہاں پہ ہم اس کا سٹریٹ ٹور دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے جن کے یہاں پہ پلاؤٹ ہیں یا جو یہاں پہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اچھا رشت کیمرہ میں آگے بھی دیکھ رہے ہوں گے ہم چھبیس سو کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں یہاں سے بھی یہ جو پریسنٹ پندرہ بی اور پندرہ اے وہ یہاں تک ڈیویلپ ہو چکے ہیں یہاں تک دیکھیں کہ وہاں پارک بھی بنا ہوا ہے بار بی کیو پوائنٹس بہت اچھے بنے ہوئے اسی کے ساتھ ڈیم ہو جاتا ہے بلکل ساتھ ہی جو مسجد کی بیک سائیڈ پہ تھا اور یہ والا اب ہم پریسنگ جو ہے فیفٹی میں موجود ہیں یہ بھی پانسو گز کے پلارٹس اور کش کٹنگ درمیان میں اڈیسو گز کی جو لنگیجی ریور ہے اس کے پاس کچھ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی چھبی سو گز کے جو ہیں یعنی چھبی سو جارڈ کے فارم ہاؤسز کی ڈیل ابھی جو تھی وہ لانچ کی گئی تھی جو کہ پریسنگ فیفٹی اور فیفٹی ون کی دونوں سائیڈ سے اور یہ آگے کرنٹ سٹیٹس دیکھیں گے یہ ڈیویلمنٹ جو ہو رہی ہے راشد بھائی یہ انہی فارم ہاؤسز کی جو ہے وہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے چھبی سو گز کی اگر اسی سے آگے کی طرف چلے تو اس سائیڈ پر کافی زیادہ ڈیویلمنٹ جو ہے وہ اس سائیڈ سے آ رہی ہے تو باقی اس میں گھر بھی چیزہ چیزہ جو ہے وہ بھن رہے ہیں کیونکہ بیجیا پیرڈائیس جیسے آباد ہیں سارے اور اس کے ساتھ یہاں جو مسجد ہے وہ کمپلیٹ آنموس ہو چکی ہے وہ فنکشنل ہو جائے گی ہو گئی ہے مسجد فنکشنل فنکشنل ہو چکی ہوگی جی 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 اس کا افتداء ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں پھر اس میں چیزہ چیزہ گھر بھی بڑھ رہے ہیں مزید بھی اور صرف اور صرف چند چیزوں کی جو کمی ہیں وہ بیسک نیسیٹیز کے لیے آپ کو جو چاہیے اس کے لیے آپ کی شاپنگ گیلری اور وہ ایک کمی ہے جو ان سوچر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی یہ جہاں سے ایزیلی اپروچ بھی کیا جا سکتا ہے امتیاز میگا مال کو اور جیسے یہ سنٹرل پار کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ سارے علاقے میں تو پھر یہاں ہے کہ شاپنگ گیلری اور وہ چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی اس میں اچھے یہ والی ڈویلمنٹ جو ہے یہ چھبیس سو سکیریار والی ہے جی بلکل ابھی جو روڈ ہے وہ کچھے یہ جا رہے ہیں اور سیدھا کیونکہ یہ پہاڑی تھی چھوٹی سی آنیمنٹ اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے ہائٹڈ لوکیشن بنتی ہے اور یہاں ساتھ میرے خاصل میں بانڈی بھی اس وقت تھی تو اب یہ سارا ایڈیا کلیر کر کے چھبیس سو گز کی جو ڈیل ہے وہ دی گئی ہے تو یہ کچھے ہائٹ پہ ہے جی ہائٹ پہ بھی ہے اور ڈویلمنٹ سٹیٹس اگر دیکھتے ہیں تو ففٹی پرپسینٹ تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دی ہے نا اور روڈز وغیرہ ان کو سیدھے کر دی ہیں ابھی انٹرائش ہے تو بہت اچھی پرائز میں چھبیس سو گز کی جو تھی اب انسٹرالمنٹ کتنی دو انسٹرالمنٹ جا چکے ہیں ابھی ایک یا دو انسٹرالمنٹ گئی ہیں لیکن اس میں ابھی ریٹ کافی بہتر ہو گئے ہیں یہ یا اس پہ پارک فیسنگ اور دوسرے جو کارنر وغیرہ کے پلوٹ ہے تو اس میں کافی زیادہ اون پہ اس ٹیم چل رہے ہیں سوی سو گیریارڈ والے اور مہم بہت کمہ ٹوٹل ڈیل دی گئی تھی تو اس میں سر یہ والا جو اس طرف ہم اگر وہ کرتے ہیں یہ بھی نیو مجھے لگتا ہے یہ ڈویلمنٹ ابھی ہوئی ہے یہ والی دیکھئے نا یہاں سے کیونکہ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ سارا ایریہ اس کو ابھی اس کو ڈویلپ کر رہے ہیں اور اس کو روڈ بھی پیچھے بن گئے ہوئے دیکھیں میں چاہوں کہ یہاں سے روڈ سے آپ فاروڈ آگے کی طرف جائیں کیونکہ یہ کافی لینڈ اکوائر کی گئی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہی بانڈی وال آ جاتی تھی پہلے اور یہ اکوائر کر کے وہ پندرہ بی کے جو پانچ سو گز کے پلوٹ ہیں وہ بھی ادھر آ کے اسی کے آس پاس آ کے ملتے ہیں اچھا یہ روڈ فائیب بھی بہت نئی روڈ نظر آ رہی ہے اور اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ یہ آپ کی جو مسجد مسجد کے بلکل ساتھ ساتھ جو تھی پہلے بانڈری وغیرہ لگائی ہوئی تھی صحیح ابھی بانڈری وال وہ چلی گئی آگے اس سائیڈ پہ یہ سارا ڈیویلپ ہو گیا ہے ابھی ہم روڈ فائیب پہ ہیں تو روڈ فائیب وہ پورا دونوں سائیڈ پہ بن گیا ہے اور یہاں سے سر اس جگہ پہ آ کے ہمیں بانڈری وال نظر آ رہی ہے اور پیچھے وہ پریسنٹ پندرہ بھی یہ بھی اوپر مجھے کس قسم کے کوئی گاؤں یا کچھ ایسا نہیں ملتا یہ بھی لینڈ جو ہے وہ کل کو اکوائر کی جا سکتی ہے اور یہ آگے تک یہ ساری ڈیویلپنٹ کیونکہ پیرڈائز کے جو آوٹ تھے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ ساری اچھا یہ سامنے دیکھیں آپ یہ اوپر کی جانب دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو پریسنٹ نظر آ رہے ہیں یہ فیفٹین اے ہیں فیفٹین اے اور فیفٹین بی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ وہ والے ریاض نظر آ رہے ہیں جہاں پہ پکنک موائنڈ ہوگی رہا اور اسی کے دریان یہ بانڈری وال جاری یہ تھوڑا سا ایری ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کل کو یہ بھی بانڈیز وغیرہ ہٹ چانی ہے اور یہ سٹیٹ بانڈی ادھر سے آ رہی ہے ہماری رائیڈ سائٹ پہ بس یہ بانڈی ہوگی اور یہ باقی سارا جو ایری ہے وہ سارا کا سارا ان ہو جائے گا کیونکہ اسی کے ساتھ پھر لنگی جی ریور اور یہ چیزیں چل رہی ہیں اچھا سار یہ پریسنٹ فیفٹی میں یہاں پہ سٹریٹ تھری پہ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا بینگلو تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اور یہ سٹریٹ تھری پہ ہے تو ناظرین یہ گھر اس ٹیم آلموسٹ ریڈی ہے اور اس کی ڈیل بھی ہو سکتی ہے یہ ہمارے پاس پی پی ال کے پاس سیل پہ بھی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ تک کر سکتے ہیں یہ ایک اور پلوٹ ہے جس کی یہاں پہ کنسٹیکشن شروع ہو چکی ہوئی ہے یہ والا یہ والا گھر بھی تقریباً ابھی شروع ہو رہا ہے باقی سر یہ سارا پریسنٹ بلکل لیول کا اور بلکل یعنی کہ آپ اس میں کوئی بھی ایسا پلوٹ نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کھڑے کا پلوٹ ہے یا بیڈ لوکیشن کا ہے یا اس طرح کا وہ کافی آگے ہے وہ باؤنڈری واش وہاں تک سارا ڈویل یہاں وہ دیکھیں کہ کچھ آپ کو گاؤں نظر آ رہے ہیں جی وہ پیچھے پیچھے بلکل پیچھے پہاڑ دیں اسی کے پاس پندرہ جو بی کا جو ایریہ ہے وہاں اس کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ہو گیا پندرہ اے کے ڈویلمنٹ آپ دیکھیں وہ چل رہی ہے ساری تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے پریسنٹ میپ میں تھے ویسے کہ ویسے کل کو مل جائیں گے ویسے ہی مل جائیں گے اور یہاں ابھی بھی مناسر پرائز میں یہاں بھی ریٹ مجھے یاد ہے کہ ون فیفٹی فائی ون ایون کے ون سیونٹی تک بھی ریٹ جو تھے اس کے پانسو گز کے پہنچ گئے تھے یہاں سیل پرچیز ہوتی تھی اب مرکل میں مناسر پرائز میں وہی ایک کروڑ کے آس پاس ایک کروڑ سے نیچے آگئے ہیں ایک کروڑ سے بھی بھی نیچے ڈیل میں رہی ہیں لیکن یہاں پہ گھر سر بہت سرے بن گئے ہیں پریسنٹ فیفٹی میں ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ آٹھ گھر یہاں پہ انڈر کنسٹریکشن ہے جن کا گریت قریباً ریڈی ہو چکا ہوا ہے تو یہاں پہ آٹھ دس فیملیز آ جاتی ہیں مسجد یہاں پہ پریشنل ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے اور یہاں پہ اس کو آباد ہونے میں کوئی طرح زیادہ شاید ٹائم نہ لگے یہ اگر آپ دیکھتے ہیں روڈ تیرہ پہ یہ اس سائیڈ پہ بھی ایک گھر بنا ہوا ہے اس سائیڈ پہ بھی دوسرا گھن بنا ہوا ہے روڈ پہ اور سامنے بالکل پیرڈائز بیلاز ہیں اور لینگی جی بریج آ جاتا ہے اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ ایریا اس میں پارکس بہت ہے کیونکہ پیرڈائز اسی وجہ سے نام جا ہے ان میں پارکس ہیں اور باقی سینٹر پارک اپارٹمنٹ اور سینٹر پارک ہو گیا وہ ہو جائے گا اور کافی ساری ایسے سیٹیز ہو جائیں گی تاج محل اس میں ہے پائیپ سٹیر ہوتیل اس میں ہیں مدلکہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں ابھی مناسب پرائز پہ جہاں بھی جو قیمتیں ہیں وہ چر رہی ہیں یہاں بھی پرچیزنگ آپ کر سکتے ہیں کوئی گری فارم میں بنا بنایا بلا لینا چاہتے ہیں بننا ہوا لینا چاہتے ہیں وہاں ٹائپ کی جیز یہاں ہو سکتی ہیں تو ناظرین یہ پریسنٹ ففٹی ہم نے آپ کو سٹریٹ ٹور دیا ہے پریسنٹ ففٹی بہت خوبصورت پریسنٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ کنسٹریکشن ہو رہی ہے لوگ گھر یہاں پہ بنا رہے ہیں شفٹ ہونے کے لیے مسجد یہاں پہ بن چکی ہوئی ہے اور بیریہ پیرادائز ویلاز کے بلکل سامنے ہیں یہاں پہ اس ٹیم بہت مناسب ریٹس پہ آپ پلوٹ یا گھر جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے ٹائم میں جیسی ڈویلپمنٹ اس کی پیرادائز کے انڈر پرسنٹ ہو رہی ہے اور آگے جو سینٹر پارک اپارٹمنٹ ریڈی ہو رہے ہیں تو ان کے ریٹ بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں تو اب بھی بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ یہاں پہ پلوٹ یا اپنا گھر یہاں پہ پرچیز کر لیں ہمارے نمبر سکرین پر دیئے گئے ہیں کوئی بھی آپ کی کیوری ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ کے ذریعے یا کال کر سکتے ہیں تینک یو